اسلام علیکم جی روز ایچ سیون کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں باحفاظت ہوں گے آج ہم بات کریں گے جناب طیب اردگان کی تیسری اور بڑی ڈرامائی جیت ہم اس کو کہیں گے کہ اپنے بیس سالہ دور اقتدار کے بعد وہ تیسری بار جو ہے جو ہے ترکی کے جو ہے کے منتخب جو ہیں وہ وزیر آزم ہیں اور صدر منتخب ہوئے ہیں اور کس طریقے سے وہ یہ منتخب ہوئے کیونکہ ابھی حالیہ زلزلے کے بعد جو ہے اور ملک کی جو بگڑتی معاشی صورتحال تھی اس کے باوجود ان کے پر بڑی تنقید بھی ہوتی رہی خاص طور پر حالیہ زلزلے کے بعد جو ہے جو معاشی صورتحال ہوئے جس دشواریوں پریشانیوں کا سامنا ترکی نے کیا اس کے بعد جو ہے یہ کچھ مشکل نظر آرہا تھا جو حالیہ ان کے جو انتخابات ہوئے لیکن کچھ ڈرامائی طور پر طیب اردگان نے ماہرین کی جو رائے تھی اس کو غلط ثابت کیا اور تیسری بات صدر منتخب ہوئے یہ ان کے انتخابات کا دوسرا دور تھا چونکہ جو پہلا دور چلا اس میں کسی بھی فریق کو واضح جو ہے برطری حاصل نہ ہو سکی اس وجہ سے اب یہ دوسرا ہوا اور اس میں بھی باون اشاریہ ایک چھے فیصد جو ہیں انہوں نے ووٹ لیے لیکن یہ مقابلہ کوئی آسان مقابلہ نہیں تھا بکوز کہ جو ان کے حریف تھے کمال ارغلو ان کو جو ہے ان کو بھی تقریباً 47 پر جو ہے برطری جو ہے اس میں انہوں نے ووٹ لینے میں کامیاں بڑا کلوز جو ہے جناب یہ انکاؤنٹر تھا اور اس کے ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جو تناسب رہا ووٹرز کا ٹرن اوور کا وہ کافی اچھا تھا 86 پرسن جو ہے ووٹرز نکلے انہوں نے اپنی جو ہے رائے جو ہے اس کا اظہار کیا اچھا جی پاکستان نے بھی اپنی مینگو ڈپلومیسی جو ہے اس کو اس میں بڑا جاریوں ساری رکھا دیکھتے ہیں جناب ایک ہمارے پاس ویڈیو ہے آپ کے لیے جو سوشل میڈیا کی بھی بڑی اس ٹائم پر زیند بنی ہوئی ہے کہ کسنا سے شہباز شریف صاحب نے وہاں گئے ان کو مبارک بات دی اور اس کے بعد آموں کا توفہ بھی پیش کیا ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو اس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں ہم نے دیکھا تھوڑا سا بڑا اس کے اوپر بھی بڑی کافی سوشل میڈیا کی زیند بنتی رہی کہ کس طریقے سے بڑی ہی ماہرانہ انداز میں انہوں نے آموں کا توفہ پیش بھی گیا بلکہ برابر برابر تقسیم بھی کر دیا that was on the lighter part but آج ہم گفتگو کریں گی جناب اس حوالے سے کہ جو طیب اردگان کا دوبارہ سے منتخب ہونا ہے بیس سال اقتدار کے بعد کس طرح سے وہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پہ جو ہے اس کے کیا سمرات ہوں گے ان کی جو آگے کیا چیلنجز ہوں گے لیکن ابھی جناب ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے گیس کو ہمیں آج سٹوڈیوز میں جوائن کی ہے سید شباہت نے ماہر بین الاقوامی امور ہے ان کے ساتھ ارحم صدیق ہیں یہ بھی ماشاء اللہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بہت عبور رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں جناب ٹرکی سے ایک اکانومیسٹ ہیں انہوں نے بلال بغیز انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے چلتے ہیں جناب بلال بغیز کی طرف ہلو بلال بلال ب؟ بلال بی کوئی کے لاب بہتحالی بنسی طریقped کر ساتھ Нیسی طرح نکہ جنگا ببیئی حترت مجلی lot موسیقی 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 And there are, of course, many reasons for this huge victory for the incumbent president, President Erdogan. موسیقی 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 ملتوں کا زوجہ رہا ہمارے و میں نے ایک پیش ہے آج ہمارے ہمارے میں بھی ملتوں کا بلکے ہیں مگذر انسان کرنے والمکارین پیش کرتے ہیں کہ کیوں نےا لکھی كانت ایک بھیک نہیں کیا واہمارا یہ حدود ایک بھی شرورت تاہیور اچھی مجھے بھی شرور اپنے اور اکنم اور پلتال سابط اگر ایرنام کے علاقہ اور کسی میرے س Pangان Praise کوئی شب بھی و��ی هر چیز ورمانی این کبہ مجڑی معاکے فوسی یک میرا وylie ты Moi الم کی اختفان الباز شی امی م thumbnail ہم م عن ان الح abused وا ا میں ہم منہ علیہ وسلم فلانچ کے لئے ہیں متعدل وقت شقدر وقت رہے ہیں امید روزہ رہاک czyli تورکی دیڈا ہی حی بات کرنے والچانب بات کرکی نویر کرنے کے لئے انسانی رائے کرنے والدی معلومہ ایک عاشتی ہماری اور کوش پلے اپنے مزیر لائے ہیں امید روزہ ایک اور ہرمداری عشت کے لئے نے شکریہ پر دیگرانی وی روزہ جويداوں نے طرف الاشتاکی کی عاشتا کیا جی جناب ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پروگرام کا دوبارہ سے ابتدا کرتے ہیں ویلکم بیک جی روزیٹ سیون میں ایک دور پھر آپ کا خوش آمدید اور چلتے ہیں جناب شباحت آپ کی طرف چلتے ہیں آپ نے دیکھا کچھ ڈرامائی قسم کی جیت تھی تیب بردگان صاحب کی کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی جیت کو کیونکہ اپنینٹس کی طرف سے ابھی بھی الزام تھوڑا لگایا جا رہا ہے کہ جی ساری جو حکومتی مشینری تھی جو میڈیا تھا وہ ایک بندے کے کنٹرول میں تھا اور یہ اس چیز کو انچور کیا گیا کہ ایک ہی بندہ جیتے اور دیکھا جائے تو کافی ٹاف مقابلہ بھی رہا تو کیسے آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اصل میں دو باتیں ہیں ایک جو آپ فرماری ہیں تقریباً اکیس سال ہو چکے ہیں طرح بردگان صاحب کو طاقت میں اور دوہزار تین سے اب تک مسلسل he is in power اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو opposition جماعتیں تھیں وہ ساری اکٹھے ہو کر election لڑ رہی تھی یعنی it was him versus all اور اس میں وہاں کا پھر آئین یہ کہتا ہے کہ جس نے president بننا ہے اس کو پچاس سے اوپر کی برتری چاہیے تو پہلے round میں کسی کی بھی پچاس نہیں تھی with all of his heart he said I am all good for the second round اور second round میں ان کا جو ہے score بہتر رہا ہے opposition کے جو candidate تھے وہ ان کے سب سے بہتر یا charismatic character نہیں تھے اور opposition شاید اپنے آپ کو اس طرح سے stride بھی نہیں کر سکی کچھ policies ان کی ایسی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو یہ احساس دلا دیا کہ شاید وہ ان معاشی مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے جن کا بلال ابھی ذکر کر رہا ہے سہی اچھا ہم آپ کی طرف چلتے ہیں ابھی آج ہم بہت زیادہ economy کو بھی discuss کریں گے کیونکہ بینل قوامی سطح پہ اگر ہم globally دیکھیں تو جتنے بھی current leaders ہیں جتنے بھی صدور ہیں یا وزراء آزم ہیں ان کے لئے election جیتنا ایک جو ایش ایر لانک چیلنج ہے because of the economic crunch جتنے بھی ہمارے بینل قوامی سطح پہ جو ایک ہمیں economy میں recession نظر آتا ہے چیلنج بنا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو تیب اردگان صاحب ہیں ان کے اوپر ماضی میں ابھی ماضی قریب میں زیادہ وقت نہیں گزار جب زلزلہ ہے تو بڑی ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی اسی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں لوگوں کی مہنگائی کی شرعہ جو ہے لیرا جو ہے وہ بہت ڈاؤن گیا اور مہنگائی کی شرعہ بہت اوپر گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ challenges وہ face کر لیں گے so basically the top challenge تو president or do gone کر رہا ہے it is how to stabilize the Turkish economy and جیسے آپ نے کہا کہ وہ criticism رہی ہے ان کے پشلے 10 years میں لیکن جو انہوں نے leading up to the election year 2022 میں انہوں نے he tried to expand Turkish outlook so ہم نے دکھا رپروچ میں ہوتی تھی with states like Egypt UE Saudi Arabia also Saudi Arabia کے ساتھ علکات 2018 میں خراب ہو گے after the murder of Kashuk جی so اس کے بعد پھر a lot of MOUs were signed and he's also trying کہ to bring in investment of the Gulf countries and he's trying to stabilize the economy so that and the promises which he made in the year up year leading to election that have played a huge role in جو ان کی جیت ہوئی ہے it is other factors also but one of the pledges he has made is to and you can see the cabinet travel up to wage finance minister so he's a very pragmatic man with very pragmatic background so there's hopes that Turkish economy which has suffered United Nations have 10 Arab dollars کا ہے ڈالرز کا جو کہ دس ارب ڈالرز کا ہے جو نقصان ہوا ہے تو یہ تو پھر اس میں ان کے اوپر تنقید ہوئی تو کیا کہتے ہیں آگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ترکی کی معیشت کے حالات کیا ہیں اس وقت اور میں اس کا موازنہ کروں گا سیدھا پاکستان کے ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکتے اجسا پہلے تو یہ سمجھ دیجئے کہ کسی بھی ایک ہلتی معیشت میں دو سے تین فیصد ریٹ آف انفلیشن ہونا چاہیے دو سے تین فیصد کے مطلب آپ ایک اچھی معیشت ہے پاکستان میں اس وقت ہماری تاریخ کی بدرین سطح ہے انفلیشن کی ہم سینتیس سے چالیس فیصد کے بیج انفلیشن کا شکار میرے پاس عداد و شمار ہیں اکتوبر دو ہزار بائیس کے اکتوبر دو ہزار بائیس میں ترکی کی شرعہ انفلیشن جو تھی وہ ایٹی فائیف پوائنٹ فائیف پوشنٹ تھی جس کو اب یہ کم کرتے کرتے اس وقت ایڈ پار اوکی یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ بہت بڑی نمبر اوکی نمبر ٹو ان کی جو ڈیویویشن کے ریٹ ہے اس کو میں پاکستان پاکستان کا جو روپیا ہے وہ ڈالر کی مقابلے میں کمزور ہوا ہے جون دو ہزار اکیس سے لے کر جون دو ہزار تایس تک ہم نے تقریبا نوے بیانوے فیصد لوز کیا ہے ویلیو اپنا ڈالر کے اگنسٹ ترکی نے پچھلے پانچ سال میں پانچ سو فیصد ویلیو لوس کی ہے لیرہ کی اوکی دو ہزار اٹھار میں مجھے ایک آفشن ڈیلیکیشن کے ساتھ جانے کا موقع ملا تو ٹرکی میں چار لیرہ کے اگنسٹ ایک ڈالر تھا آج ترکی میں اکیس اشاریہ پانچ لیرہ کے اگنسٹ ایک ڈالر ہے یہ میں آپ کے کانٹیکس دے رہا ہوں کہ معاشی تباہی اور بربادی کی صورتحال ہے کیا اس وقت ترکی میں اور اس کے پیچھے کچھ ایسی پولیسیز ہیں اگر میں اس پر گیا ڈیٹیل میں بہت ٹیکنیکل ہو جائے گی جو کہ دنیا میں میں چاہوں گی کچھ نہ کچھ آپ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں اسے آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ پاکستان میں اگر آپ اپنے پیسے بینک میں رکھواتی ہیں روپے میں اور ڈالر کے مقابلے میں اس روپے کی جو ویلیو ہے وہ گھٹ رہی ہے تو آپ کو نقشان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی ترکی نے اس کا ایک بڑا سلوشن یہ پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لیرہ میں رکھوائیے اور اگر لیرہ کی ویلیو ڈالر کے مقابلے میں گر گئی تو جتنی گر گئی اتنا لیرہ سٹریٹ بینک مزید آپ کو دے گا یعنی اگر آپ نے ایک سو ساٹھ روپے فی ڈالر کے حساب سے رکھویا ہے اور تین سو بیس پہ مارکٹ چلی گئی تو وہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ پیسے مزید دے گا جس کی وجہ سے ٹرکی ایک ہائپر انفلیشن میں بھنس گیا اور یہ غلط اکنومک موڈل تھا اس کی وجہ سے کافی پرابلم بنا لیکن تیہ بردگان صاحب نے ایک پرومیس کی اپنی قوم سے کہ میں اس معاشی بہران سے نکالوں گا سو بتانے ہی چاہ رہا ہوں کہ جتنی دنیا ہے جتنی دنیا ہے اس میں بدترین انفلیشن ٹرکی نے فیس کی ہے دوسرا ٹرکی کے لیے ایکنومک کے لیے جو تیسرا بڑا چلنج ہے وہ فیٹ ایف ہے فیٹ ایف جس کی گریلیشت سے پاکستان نکل آیا ہے ٹرکی اس کی وائٹ لسٹ سے فال کر گیا ہے تو یہ جو ہیں اس کے معاشی حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو معاشی حالات ہیں پاکستان میں تو یوں ایک پولٹیکل اس کو جو ہے ایک نہیں ہے توازن نہیں ہے یا جتنی بھی ڈسٹربنس ہے اس کو ذمہ دارہ رہا جاتا ہے معاشی بہران کا لیکن وہاں پہ تو 20 سال سے تیب اردگان صاحب بھی تھے تو پھر اس کی کیا وجہات ہیں کہ یہ اس کی جو اتنی گراوٹ ہم نے دیکھی ہے تیب اردگان صاحب نے جو اقدامات لیے ہیں اس انفلیشن کو overcome کرنے کے لیے وہ سارے وہ ہیں جو کہ ایکنومکسی ٹیکسٹ بک کہتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں ایکنومکسی ٹیکسٹ بک کہتی ہے کہ آپ ریٹ آف انفلیشن جب بڑھ رہا ہو تو آپ بینکس اپنا مارکہ پریشو بڑھا دیں انہوں نے گھٹا دیا ہے وہ کہتے ہیں آپ مزید نوٹ پرنٹ نہ کریں انہوں نے اس مزید پرنٹ کرنے شروع کر دیا ہے تو وہ ایک انٹریڈیشنل چونکہ دیکھیں وہ ایک اس لیول کے لیڈر نے آپ یہ اندازے لگائے گا کہ ترکی جب سے آزاد ہوا ہے یعنی خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد سے یہ پہلا آدمی ہے جس نے 20 سال پاور کالڈور میں گزار دیا ہے وہ اپنے آپ کو اس لیول پر دیکھتے ہیں جہاں وہ پرنسپلز کی نہیں مانتے اور وہ اپنے آپ کو ایک امت مسلمہ کا لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ وجہات بنی ہیں بنیادی طور پر لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کو خود بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ان کے تجربات نہ کام ہوا ہے تو یہ جو گراوٹ ہے یعنی اکتوبر 2022 سے لے کر جون 2023 تک جو انہوں نے ایک کم بیک کیا ہے اکانومی کا اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی اکانومک ٹیمز میں چینجز کریں گے اور اس کے ساتھ جو انہوں نے اپنی کابینٹ اناؤنس کی ہے اس میں انہوں نے وزیر قانون بھی تبدیل کر دی ہیں وزیر داخلہ بھی تبدیل کر دی ہیں اور کافی وزراء اور شکل کر دی ہیں اچھا ارمہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی بابجود ان ساری چیزوں کے کہ جی ان کی اکانومی جو ہے اس کے اندر بڑی ہم لوگوں نے جو نیچے گراوٹ دیکھی اور باقی ساری چیزیں لیکن عوام کا ایک اعتماد نظر آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کمال اتا ترک سے ان کا موازنہ کیا جاتا ہے اور ان کا جو ایک ریلیجیس ایسپیکٹ ہے اس کو بڑا پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایون دو کہ انہوں نے ٹرکی کی موڈنائزیشن پہ بڑا کام کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر تھا ان کی کامیابی کے بیچ میں کہ زیادہ رکھاتیا جیسے گناہتر تھا اور باری مرک کیا ایک پہ بہتر ہی ایک بہترین بجیار ہے بہتر ہی مختلف تھا بہتر تور کی پولیسیس میں دیکھی ہیں تو اس باندارن ہاتھ خارض پہ بہتر ہی ہم نیچی سے ایک بہتر مجھتے ہیں وہ جو ایم پیوشتے ہیں جیسے گناہر کے لیے اور ان کے نارے اردوکان کی جو جیت ہوئی ہیں اور اور کہ ان کے ساتھ جاوبی تمہارستمول سے ان کے انڈر جو کنسرورٹیف سائیڈ ہے اسپیشیٹ ویمین انہوں نے وہ ترقی ہی ہے سو ہی ہی ہے سیکنفیکنٹ پاپیلیشن دارد ویل ووٹ فور ایم نو ماٹر وات کہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے اس میں بن گئے اچھا تھوڑا سا بین الاقوامی سطح پہ جو ہے ترکی کے جتنے بھی میئرز ہیں آپ کو پتہ کہ نیٹو کا میمبر تھا یہ ابھی ہے یہ نیٹو کا میمبر لیکن یہ سویڈن کی مخالفت کرتا رہا ہے کہ اس کی اوپر اعتراضات ہیں جبکہ ان کے رشیہ سے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں اور پیوٹن نے ان کو بڑے اچھے اس میں مبارک بات بھی کہی ہے لیکن جو امریکہ ہے وہ بڑا کنسرڈ نظر آتا ہے خاص طور پر انہوں نے یہ کہہ کہ جتنے بھی نیٹو کے لوگ ہیں اور اگر ابھی وہ اپنی مخالفت جاری رکھتے ہیں تو آپ کو لگتے ہیں آگے ان کے لیے تھوڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں شائمہ آپ کے سوال کے بارے حضورات دینے سے پہلے 2015 میں سیریا پہ یعنی شام کے اوپر جنگ ہوتے ہوئے ترکی کے ایک جہاز نے روشیا کا ایک جہاز مار گرایا ان کا ایک ائرکرافٹ گرا دیا اور دونوں ممالک کے بیش میں جنگ ہونے کی صورتحال ہو گئی 2016 میں تیب اردگان صاحب نے معذرت کی اور تعلقات بہتر کرنے شروع کیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روس اور یکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے دنیا بھر کو جو گرین مل رہا تھا وہ ملنا بند ہو گیا تو ترکی نے گیرنٹر بنا اور انہوں نے کہا جی میں بات کرتا ہوں اور وہاں سے گرین ڈیل کروائی اور یہ جو گرین ڈیل ہے اس کا 44% گرین یورپ استعمال کر رہا یہ آپ تیب اردگان کی لیڈرشپ دیکھئے یہ نہیں باوجود اس کے تعلقات اس سطح پہ تھے اب جبکہ ساری دنیا سانکشنز لگا رہی ہے رشیا کے اوپر میرے پاس آداد و شمار ہیں آپ کے پروگرام کے لئے لے کے آئے تیرہ سو تریسٹھ رشن کمپنیوں نے اپنے دفاتر استمبول میں کھولی ہے تھرٹین ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی تھری اور تقریباً ایک لاکھ پچپن ہزار رشنز نے امیگریشن پروگرامز میں اپلائی کیا ہے وہاں پہ پراپرٹیز خریدی ہیں سو رشن کپٹل کو لانا شروع کر دیا ہے ٹرکی کے اندر اب بات آئی سویڈن جہاں آپ نے بات کی کیونکہ سویڈش میں کہا میں نے سوال آپ سے اس لی کیا کہ اس سے ان کے یورپ سے بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں وہ اصل میں سویڈن کا مسئلہ یہ ہے کہ سویڈن بلکل اس کا بورڈر جڑا ہوا ہے قریب ہے روس کے ساتھ اور اگر وہ نیٹو کا لائے بنتا ہے تو نیٹو کو ایک نیا محاذ مل جائے گا رشیہ کے خلاف سویڈن کی ممبرشپ کو ترکی روکے بیٹھا ہے کیونکہ نیٹو کا قانون یہ ہے کہ جب تک تمام ممبران مل کے ووٹ نہیں کریں گے اگر ایک بھی ممبر کہے کہ یہ ممبر نہیں ہو سکتا تو وہ ویڈو کا رائٹ رکھتا ہے تو بظاہر تو انہوں نے روک رکھا ہے کیونکہ ترکی میں کچھ افراد ایسے ہیں جو وانٹڈ ہیں عبداللہ گولن کی ایک تحریک چل رہی ہے اس کے کچھ افراد وہاں پر موجود ہیں لیکن جو در پردہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب اور یہ بہت بڑی مثال ہے پاکستان جیسے ممالک کے لئے کیونکہ ہمارے اگر آپ دیکھیں نا کہ کسی ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو انہیں سے زندالت سے اچھے ہیں اور برے ہیں تو انفینٹلی برے ہیں لیکن یہ 2015 سے اب تک کی جو میں نے آپ کو ٹویسٹ دکھائی ہے یعنی دو ممالک جنگ پہ آ جاتے ہیں اور ایک چیز اور کہنا بھول گیا کہ رشیا کا ایک مسائل پروگرام ہے اس 400 کہتے ہیں اس 400 مسائل رشیا سے خریدے ہیں ترکی نے جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے تحادی ترکی پہ پابندی لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور ترکی کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں اچھا ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی تھوڑا سا کیونکہ میں چاری تھی کہ پاکستان ترکی کے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں اور ابھی کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ سٹوڈنٹس وہاں پہ بہت زیادہ یہاں سے گئے ہیں اور کچھ تھوڑی سی ہم نے ایک میس انڈرسٹیننگ سی امرج کرتی بھی دیکھی بٹ اتنی زیادہ لانگ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی کوپ اپ کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اور مضبوط ہوں گے اور ایک سوال آخر میں میرا دونوں سے آپ سے ہوگا ابھی آخر آیا نہیں ہے لیکن میں ویسے جو ہمیں بھی کچھ سبق سیکھنے چاہیے کچھ لیسنز ہے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے I'll answer the last question first if I may Turkey say ہم لوگ پاکستان honestly ریزیلینس I think there are two countries one is Turkey and one is Iran جن سے پاکستان ریزیلینس سیکھ سکتا ہے ریزیلینس آپ کس کو کہہ رہی ہیں یہ ریزیلینس جو آپ پولیٹیشن سے سیکھنے ہیں یا ہم نے ایک قوم بننا ہے یہ ریزیلینس قوم میں آنے چاہیے Iran کو میں کہوں گی as a قوم and Turkey کہ جب ان کا political leadership کا ایک سٹانس ہوتا ہے تو پھر جو مرزیوں پورے قوم پیچھے کھڑی ہوتی دوسری بات Turkey has Pakistan-Turkey relationship بہت ساری opportunities and especially Prime Minister Shabaz Shadeed نے last year Turkey کو دعوت دی تھی کہ it should also be part of the China-Pakistan economic order in terms of energy security food security ابھی Turkish companies are hopefully going to come to Pakistan and are already working on transmuting hydroelectric power to Pakistan so there are lots of opportunities Turkey پچھے دین آپ کو بتا ہے سکیم سکوئر کے اوپر دہشت گردی سے بھی کچھ فائٹ کرتا اس کے اوپر ایک دھماکہ ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے اپنی جانے بھی گوائی تھیں تو وہ بھی ایک element ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک challenge ہے دہشت گردی سے نبتنا بھی طیب اردگان صاحب کے لیے اس موجودہ دور میں دیکھیں میں بڑا honesty کے ساتھ آپ اس کا جواب دوں گا بات یہ ہے کہ دہشت گردی اس وقت ترکی کے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں کیونکہ ترکی اس وقت سے بہت بڑے مسائل میں گراؤ جیسے میں نے آپ معاشی مسائل اس کے معاشی کے علاوہ جو سیاسی بات انہوں نے کہیں جو اردگرد کے ممالک کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں امریکہ اس کا سب سے پرانا پارٹنر ہے اس سے اس تعلقات خراب کبھی بھی ان کی ہسٹری میں ترے برے تعلقات نہیں اس کے علاوہ یورپین یونین کے ساتھ جیسے آپ نے خود بتایا کہ نیٹو کی سویڈن کی میمبر شپ یہ روک کے بیٹھے میں ہے تو یورپ بھی بڑا ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرف ہے لگیر کے کون سی طرف کیل رہا ہے تو یہ مسائل ہے اس کے بعد دنیا بھر انویسٹر بھی رک گیا اور ان کا پھر جو کردار ہے امیگریشن کے حوالے سے اس کے اوپر آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے کیونکہ جو یورپ میں داخل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا بھر سے داخل ہونا چاہتے ہیں وہ یا ترکی کا رستہ لیتے ہیں یا یونان کا رستہ لیتے ہیں اور یہ چیز ہے جس کو انہوں نے ایک بارگین چپ کے لیے رکھا ہے کیونکہ جب میں دوہزار اٹھارہ میں ایک آفشیل وافت کے ساتھ گیا تھا پاکستانی جو اللیگلی وہاں پر پھسے ہوئے تھے وہ ایک لاکھ سے زیادہ تھے تو ظاہر ہے ہمیں یہ چیز ان سے ضرور سیکھنی کی ضرورت ہے لیکن آپ کو لگتا کہ جو پلیٹکل جو ہمارے سٹیٹکس ہیں وہ ترکی کے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے ویسے محاذ تو ٹرکی نے بھی بہت کھولے ہوئے لیکن اگر وہ ڈیپلومیٹک مووز بہت اچھی لے لیتا ہم لوگ تھوڑے سے لگتا ریجر ہیں کیونکہ ہماری جیو پلیٹکل تھوڑے ڈینامکس بھی ڈیفرنٹ ہے آپ کو لگتا کچھ سے ملیڈیٹی ہے میں اس کی مثال آپ کو کرکٹ سے دوں گا ابھی کوئی بیچمن اگر اگر اکریس میں آنے آتا تو آپ دیکھتے پہلے تین چار اور اس کے پیر لذرہ ہوتا پھر آہستہ آہستہ وہ اب وہ اکیس سال سی لیڈرشپ میں تو وہ جس اعتماد سے فیصل لیں گے یہاں تو آپ کو کونٹینیویشن نہیں نظر آتی لیڈرشپ کی چاہے اس کی وجہات کچھ بھی ہو تو ظاہر ہے جو بھی آنے والی ریجیم ہوتی وہ بائیس بائیس سال ان کے پاس رہی ہیں so they have delivered whatever their vision was they have delivered it اب یہاں جب تک ہم موسیقل چیئر کھیلتے رہیں گے پولیٹکس کا تو اس وقت تک ظاہر ہے ہم کنسیسٹنٹ پولیسیز نہیں لے سکتے اور یہ ہمیں ترکی سے یقینا سیکھنے کی ضرورت بلکل جی کیا اور ہم آپ پاکستان ترکی کے ریلیشنز کو کدھر دیکھتے ہیں پاکستان کی ریلیشنز تو even پری پارٹیشن تھی 1920s کلافت مومنٹ سے چلتے آرہے ہیں کچھ ٹریڈ میں جیسے آپ کو پتے جو ترک برامداد ہیں اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے سکتے نہیں دیفنیٹلی ٹریڈ ایون دو ایس ایس ترکی ابھی ابھی شباز شیٹی پرائی مینی شبگے تھے یہ بھی بتایا گیا سرمایہ کاروں سے ملاقات کی ہے کتنی سودمند ہوگی ملاقات یا یہ پروژیکشن تھی ایک سٹینڈ تھا یہاں پر بھی پولیٹیکل سٹینڈ تھا وہ ہوئی نہیں ہوئی یہ پہ شباز سے بھی ہم ٹیک لیں گے جی یہ کیونکہ پچھلے سال سال جو 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 پرائی مینی شباز شریف کتی they have been working towards investment especially in the Gulf countries and Turkey to hopefully it is not optics it is actually concrete we also signed a preferential agreement last ملک پرائی تو یہ افر افر ہمارے پاس کیا ہے ترکی کافی کیونکہ دیکھیں پاکستان کہیں کہیں بھی جاتا ہے اپنے دوست ممالک سے پاکستان کو بس امداد ہی چاہیے پاکستانی ایکسیپٹ جو عام ہم لے کر کے جاتے ہیں پاکستانی عام جو ہے نا جی وہ تو آپ کی ڈپلومیسی کا حصہ انہوں نے ایک ڈینر کیا تھا تو میں بھی انوائٹی تھا اس میں میں دیکھا کہ جتنا ڈپلومیٹس ہیں ان کے لوگوں نے کھانا نہیں اس سے فارم ہے یہ ہمارے tradition کھسا ہے اور اپنے دوسری بات آپ نے کی ترکی سے کیا سیکھ سکتے ہیں ہم ان کو کیا آفر کر سکتے ہیں ہم اس وقت ایک ایسے ریجن میں رہتے ہیں جس کے پاس دنیا میں ہمارا مائننگ کنٹریز پڑا ہوا ہے ہمارے پاس بلوچستان میں اگر میں مشاہ دوں یا یہ اوپر آپ کے سوات چترال کے علاقوں چترال کے علاقوں میں آج دکھ دریاج چترال میں آپ کو چھاند کے سونا مل جاتا تو ان ممالک کے پاس چرکی ہو گیا اور یورپ کے کنٹریز ہیں ان کے پاس ٹکنالوجیز بہتر ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا ترکی یہ کام بہت اچھا کر رہا ہے جس پہ آپ کو بات ضرور کرنی چاہیے آج کے پروگرام میں اور وہ یہ ہے کہ جتنے اب چونکہ اپنا ایک 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 دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی ریل سٹیٹ سیل کر رہا اور اس کے گین سپ سیٹیزن شپ دے رہا ہمارے کیس میں ہمارے پاس 30-35 لاکھ افغان ڈائیس پڑھا ہوا ہے جس میں ہر کس طبقے کا لوگ ہیں ہم ان کو ایک کارڈ دے رہے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ کوئی گیپ لے آ رہے ہیں تو اس کو آگے لے جان ہے تو اس میں کیا قابلیت ہے دیکھیں قابلیت تو آپ کی اسی کو کہتے ہیں کہ وہاں ایک ریجیم چینج ہوئی ہے نئے سیٹ آئے تو آپ اس کے ساتھ ایک بہتر پالیسی بنا سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پاس بطور قوم کے فیصلہ تو ہم نے 2019 میں 20 میں کر لیا تھا اور یہ کہ ہماری جو ایک نومی انٹریسٹ ہیں وہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ ہم کس بلوک کا حصہ ہیں ہم نے کہاں آپ کو پاک کرنا ہے ہم نے کس قوم کے ساتھ کیسے معاملات رکھنا ہے اور آپ دیکھئیے بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ کے لیے بات چیت کی بڑے سیریس لیول پہ کی اور ہم سارے کنٹریز کے ساتھ نئی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری اور یہی وجہ ہے کہ ہم چائنہ اور امریکہ میں کسی ایک بلوک کا حصہ نہیں بن رہے کیونکہ ہم کے ساتھ سائم امجد کو اجازہ دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی پھر اگلی پروگرام کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ